چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اس ٹیٹ کے اس پردیس کے مسلمانوں کو اپنے فٹ سولجرز کی طرح استعمال کرتی ہے وہ ان کے نام پر اوٹ تو لے لیتی ہے اور ان کو اپنا فٹ سولجرز بناتی ہے ان کو نہ سکشا دیتی نہ خلم دیتی بلکہ ان کے ہاتھ میں یہ بم دیتے ہیں اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگال میں ایک ہی پارٹی کے دو گروپوں میں اتنا بڑا حادثہ ہوا آٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی جس میں بچے بھی مارے گئے تو یہ اس بات کو بتاتا ہے ہم جس بات کے لیے ہم لڑ رہے ہیں میام پارٹی کہ مسلم لیڈرشپ کو بننا چاہیے بلکہ آپ کو تو فٹ سولجر بنا دیا گیا آپ کے ہاتھ میں بم دیا گیا آپ کے ہاتھ میں خلم دینے کی جگہ آپ کو تلوار اور بندوح دیا جا رہا ہے تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بنگال میں ہوا ہے وہ کنڈیمنیبل ہے اسٹیٹ گورنمنٹ وہاں کی اس وائلنس کو کنٹرل کرنے میں ناکام ثابت ہوئے اور پورا دیش جانتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک سائنڈ مافیا اور یہ تمام illegal activities کا ایک اوکیو جھگڑا ہے اور اسی لیے یہ سب تماشیے وہاں پر ہو رہے ہیں اور highly condemnable ہے وہ جو بھی وائلنس ہوا ہے وہاں پر دیکھئے وہ گورنر صاحب کو اپنی گورنر کی ڈیوٹیز کرنے کی ضرورت ہے وہ پولیٹیشن نہیں ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب مسلم ریڈرشپ بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکولر پارٹیز وہاں پر ان کو اپنے فٹ سولجرز کی طرح استعمال کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں خلم کی جگہ بم تھماتے ہیں ان کو حصے داری دینے کی بجائے ان کو وائلنس پر اکساتے ہیں تو یہ اب نہ صرف بنگال بلکہ بھارت کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو سیکولر پارٹیز کا راک گاتے رہنے چوبیس گھنٹے جو وہاں پر سوش اکنوک انڈیکٹرز ہیں ہم نے بنگال کی چنو میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے سوش اکنوک انڈیکٹرز سب سے خراب ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو جو بھی انسہ ہوئی ہے وائلنس ہے وہ کنڈیم کنڈیم نیبل ہے اور یہ سب جھگڑا ہو رہا ہے وہاں پر الیگل ایکٹیوٹیز کے شیئر کے نام پر انویسٹیگیشن کیسے ہوگا تھا سبیہ یہ جائی گی نہیں ایس آئی ٹی کو مانتے نہیں ہے تو کیا یہ راجمیتی کا وشہ بن کر رہے گا نہیں نہیں دیکھئے مرنے والے تو مر گئے گھر جلا دیئے گئے ایک کا خطل ہوتا ہے تو پھر کاؤنٹ اس کے جواب میں اور آٹھ لوگوں کو مرتی ہو ان کو مار دیا جاتا ہے گھر جلا دیتے ہیں عورتیں مرتی ہیں تو یہ تو کنڈیم نیبل ہے نا مگر ایک لاجر کوشٹن یہ ہے کہ استعمال کیا جا رہا ہے بحیثتے فوٹ سولجرز تارا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے ایک سب سوال ہے حضاب سے توڑا ہوا سپریم کورٹ نے جو چیلنج کیا تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے ریجیکٹ نہیں کیا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہیئرنگ کی ڈیٹ کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بات میں دیں یہ کہاں کیا ہے سپریم کورٹ نے برابر امید پہ دنیا خائم ہے سپریم کورٹ ہمارا آخری کورٹ ہے اور سپریم کورٹ جب سنوائی کرے گا سنوائی ہوگی